چاولوں کا زیادہ استعمال مٹاپے کا سبب بنتا ہے اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو وہ سیب کھا لیا کرے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں الویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا جسم زیادہ تر ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ خون کی کمی ہے نظر کمزور ہو تو صبح صویرے سبز چیزوں کو دیکھیں چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہو تو لیمون کا رس چہرے پر کچھ دیر لگا کر دھولیں حازمہ خراب ہو تو کھانے کے ساتھ لیمون نچوڑ کر کھا لیں حازمہ درست ہو جائے گا کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دینے لگے تو کلونجی کے تیل کے دو کترے صبح شام ڈالو کچھ دیر کان کی مالش کرنے سے بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا پلاسٹک کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے پکا ہوا عام کھا لینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا بالوں میں روزانہ نہار موں کنگی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے نہانے سے قبل ایک کیلہ کھا لینے سے بڑھا پا جلدی نہیں آئے گا جو لوگ اپنے بالوں میں کنگی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں املی آلو بخارے کا پانی استعمال کرو آپ کے چہرے سے کیل مہا سے صاف ہو جائیں گے اور بدن کی چربی پھگ لے گی اگر رزق کی تنگی ہونے لگے تو اپنے گھر میں بکری پالو رات کی بچی ہوئی روٹی کھا لینے سے انسان کا بدن کبھی بڑا نہیں ہوگا مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہوتی ہیں انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں گھیلی مٹی کا مشک سونگ لینے سے سونے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے رات کے وقت انار کھا لینے سے دماغ کو بیتہاشا طاقت حاصل ہوتی ہے اگر بدن میں کہیں سوجن ہو تو اس جگہ پان کے پتے رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے سر میں درد ہونے لگے تو سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ دو مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک دیکھنے سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی آداشت بہترین ہو جائے گی دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھو گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی زیادہ نمک کھانے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ سفید ہو جائیں گے میدے کی تذبیت سے جان چھڑانے کے لیے ادرک استعمال کرو موں سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو میدے کے درد میں ٹنڈے کا سالن کھانے سے درد رک جائے گا سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لیا کرو میدہ ٹھنڈا رہے گا شملہ مرش کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے چکوترہ کھانے سے کئی دنوں سے بند کبز فوراں کھل جاتی ہے تیز گرم کھانا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی خواتین کو بانچپن کی بیماری گھر لیتی ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے چار دن مو دھولو چہرے کی ساولی رنگ دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھوریاں اور چھائیاں دور ہو جائے گی ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اونٹنی کا دودھ بھوکی کمی کو دور کرتا ہے دودھ پینے سے قبل ایک گھونڈ نمکین پانی پی لو جگر خون بنانا شروع کر دے گا نہار مو روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا میدہ جلدی کام کرنے لگے گا صبح نہار مو اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھالو موٹے ہو جاؤ گے نہار مو دہی کا استعمال میدے اور پیٹ کی تضابیت کو دور کرتا ہے مو کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے مو دھولو کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں بغیر چینی کے چائے پیو دماغ تیز ہو جائے گا کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونک رہتی ہے جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا ہفتے میں ایک بار بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی سگرٹ کے دھوئے میں ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں عورت کو سونے سے قبل چلخوزہ کھلا دیا کرو چالیس سال والی عورت سترہ سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ موہ میں ڈال لینا درد ختم ہو جائے گا اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو الویرہ کا تیل روزانہ استعمال کریں اگر آپ کو پیشاب تیز آ جائے تو پیشاب کرنے سے قبل پانی کا گلاس پی لیں اس کے بعد پیشاب کریں گردے ساف ہو جائیں گے روزانہ پندرہ منٹ پیدل چلنے والے کو کوئی بھی بیماری جلدی گھیر نہیں سکتی پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کرو صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھانے سے کبھی بوڑوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی دوپہر کے کھانے کے بعد کالا علوچہ کھا لینے سے بڑھاپے میں بھی نظر کمزور نہیں ہوگی پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے پانی گرتا ہو تو آپ کا دماغ کمزور ہے اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو یا لکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر دس بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں بیماریوں سے نجات ملے گی امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے تخملنگا دودھ میں ڈال کر پیو زندگی بھر آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں گھیلی مٹی کا موشک سونگ لینے سے جای جای جاگ